بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں میں آج آپ سب کو مبارک دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہم سب کو پتا تھا کہ حمزہ شریف کا جو الیکشن ہوا تھا پنجاب کا چیف منسٹرشپ کا وہ غیر آئینی تھا اور یہ آج جو فیصلہ ہوا ہے لہور ہائی کورٹ میں اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ فیصلہ غیر آئینی تھا حمزہ شریف ایک یوزرپر تھا اس کو کوئی حق نہیں تھا اتنی دیر پنجاب کا چیف منسٹر بننے کا اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اب آنے والے وقت ہے اس میں کئی چیزیں جو اس فیصلے کے اندر آئی ہیں اس میں کلیریفیکیشن چاہیے ہمیں خوف ہے کہ یہ جو سیاسی بران ہے پاکستان میں اگر کلیریفیکیشن نہ آئی تو یہ سیاسی بران بڑھتا جائے سب سے بڑی پہلی چیز کہ اگر یہ اب ہائی کورٹ نے فیصلہ کر لیا کہ حمزہ شریف کا الیکشن غیر آئینی تھا تو یہ آج چیف منسٹر کیسے ہے حمزہ شریف کیسے چیف منسٹر رہ سکتا ہے کس قانون کے تحت تو ہم یہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اس کی کلیریفیکیشن لیں گے کہ یہ اب اگر حمزہ شریف ایک غیر آئینی چیف منسٹر جو بن گیا تھا وہ آج بھی اگر چیف منسٹر ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن جو جو ہائی کورٹے کا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ہوگا پہلے تو اس کے ہوتے ہوئے وہ الیکشن فری اینڈ فیر کیسے ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ شریف خاندان کی ایک تاریخ ہے یہ کوئی چیز امانداری سے نہیں کر سکتے جو بھی چیز کرتے ہیں وہ دو نمری ہیں چاہے بزنس ہے چاہے الیکشن جتنے انہوں نے الیکشن کروایا ہوں وہ تنازہ رہیں اب اگر اسی کے نیچے یہ الیکشن ہونا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جو ڈیپٹی سپیکر ہے اس کا روڈ بلکل متنازہ ہے وہ اس کے اوپر بھی عدالت میں ہم گئے ہوں تو اس کے نیچے اور حمزہ شریف کے نیچے جس کی حیثیتیں نہیں ہیں اب چیف منسٹر بننے کی یہ الیکشن مزید بران بڑھائے گا سیاسی بران پاکستان دوسری چیز اب چوبیس گھنڈے کا ہائی کورٹنے ٹائم دے دیو لیکن ہمارے کئی میمبرز تو پاکستان میں ہی نہیں ہیں کم از کم مجھے چھے میمبرز کا پتہ ہے جو حاج کرنے گئے ہوئے تو ہم ہمارے وہ جو لوگ بھائر گئے ہیں ایک دام اگر چوبیس گھنڈے میں الیکشن کروائیں تو ہمارے تو پنجاب میں بھی راج انپور اور دور تراز علاقے سے وہاں سے بھی نہیں پہنچ سکتے کل تو ایک تو فری این فری الیکشن نہیں ہو سکتا اگر لوگوں کی حاضری نہیں لگے گی وہاں کل الیکشن میں دوسرا ایک اور مسئلہ ہے جب جب یہ حمزہ شریف کا الیکشن ہوا تو ریزرفٹ سیٹس کے اوپر ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے پانچ سیٹیں تھی ریزرفٹ سیٹس کی جو ہمارے خیال میں کہ پر کر دینی چاہیے تھے ہمارے خیال میں کہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کو نوٹیفائی کر دینا چاہیے تھا جب ہمارے لوٹا ہوئے پانچ تو امیجیٹلی ان سیٹوں کے اوپر ہمارے لوگوں کو نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا ان کی جگہ لینے کے لیے جن کی آج ووٹ ہوتی لیکن پہلے تو ایک الیکشن کمیشن نے اتنا متنازع اور غیر آئینی فیصلہ کیا کہ ان کو انہوں نے فیصلہ کیا نوٹیفائی تب تک نہیں ہو سکتے جب تک بائی الیکشنز نہیں ہوتے یہ برکل قانون کے خلاف تھا اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں ہائی کورٹ سے اب فیصلہ آ گیا ہے انہوں نے رد کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ پبلکلی اناؤنس ہو گیا کہ اب ہمارے لوگوں کو ہمارے لوگ کو نوٹیفائی کریں جیزیفٹ سیٹ پہ ابھی تک ہماری جو پانچ سیٹیں ہیں وہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی نہیں کیا تو اس کا مطلب وہ بھی اووٹ نہیں ڈالیں گے کل اور پھر بیس بائی الیکشنز ہو رہی بیس بائی الیکشنز کی جو ڈیٹ ہے سترہ جولائے کو اس کا مطلب کہ وہ بھی ڈی نوٹیفائی وہ بھی ووٹ نہیں ڈال سکیں گے اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اگر حمزہ شریف وہ الیکشن کروائے گا تو اس کا مطلب کہ وہ الیکشنز کے اوپر بھی متاثر ہو جائے گا وہ الیکشنز بھی فری این فیر نہیں ہونے دے گا کیونکہ ابھی سے ہمیں ساری جتنی بھی نیوز آ رہی ہے یہ حمزہ شریف ہم بیٹھ کے ہر ہر بار استعمال کر رہے ہیں پولیس کو استعمال کر رہے ہیں ایڈمیسٹریشن کو استعمال کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے وہ اس الیکشن کو دہاندلی سے جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر فری این فیر الیکشن پاکستان میں کروانا ہے تو حمزہ شریف کے ہوتے 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 نہیں ہو سکتا اور پھر جب ثابت ہو گیا ہے کہ وہ غیر آئینی چیف منسٹر تھا تو یہ کیسے اس کے نیچے ہم سمجھے کہ الیکشن ہو جائے اور وہ فری این فیر ہو تو لہٰذا میں نے اپنی لیگل ٹیم سے مشابرت کی ہے ہم نے اس بیٹھ کے ایک ہی نتیجے پہ آئے ہیں کہ صبح ہم سپریم کورٹ کے پاس جارے لگے ہیں اور یہ ہم کلیریفیکیشن چاہ رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ اگر پہلے ہی اتنا بڑا پاکستان میں سیاسی برحان آیا ہوا ہے اس کا بہت برے اثرات ہم نے دیکھی لیا ہے کہ ہماری معیشت پر پڑھ رہے ہیں تو پہلے ہی اتنا بڑا مسئلہ ہے اگر اسی طرح کل اگر الیکشن کروا دیا گیا ہمیں خدشہ ہے کہ اس سے بزید یہ سیاسی برحان اور بڑھ جائے گا تو ملک کی اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے ہمیں کسی صورت اب وہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جسے مزید اور ہمارے ملک کے مسئلے بڑھیں ساٹھ فیصد پاکستان پنجاب ہے آگے پنجاب میں پچھلے دو مہینے دیکھ لیں نہ کوئی حکومت ہے نہ وہاں کوئی فیصلے صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح حمزہ شریف اپنے آپ کو ہر بار استعمال کر کے چیف منسٹر بنا دے اور اس لیے ہمیں امید ہے میں اپنے سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو اس الیکشن میں سٹے دینی چاہیے اس طرح کا الیکشن ہو گیا جو انہوں نے کل نور ہائے کورٹ نے کہا ہے ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ملک کے مسائل اور مزید پڑھا دے گا مسئلے حل نہیں ہو گئے اس کے مسئلے بڑھ جائیں گے شکریہ